کہانی کی شروعات میں ہی آرمی میں کام کرنے والا گری نام کا ایک بندہ شاید ریٹائر ہو کر واپس اپنے گاؤں اپنے گھر آنے لگتا ہے اور اسی طرح بیگرون وائس اور میں ہم کو یہ سننے کو ملتا ہے کرونا پیریٹ کے بعد کافی سارے لوگوں کی زندگی میں کافی سارے بدلاؤ آ چکے ہیں سپیشلی انٹرنیٹ کا یوسیج زیادہ ہو گیا چھوٹے سے چھوٹے سوال کا جواب انٹرنیٹ میں کھوچنے لگے گری کی وائف ایک سکول میں ایز ایک ٹیچر کی طرح کام کرتی رہتی ہے سارے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے والا یہ انٹرنیٹ گری کی فیملی پر بھی کس طرح سے افکٹ ہوا چلیے دیکھتے ہیں مطلب اس طرح سے وائس اور پلے ہونے لگتا ہے اسی درمیان میں گری اپنے گھر واپس آتا ہے خیر پولیس آفیسر سولمن پرنسپل سے ملاقات کرنے کے لیے ایک سکول آتا ہے اسی درمیان میں گری کی وائف جیسری جیک نام کے ایک لٹی کو سولمن کے سامنے لاتی ہے آفیسر سولمن جیک سے پوچھنے لگتا ہے کل تم نے اپنے فرنس کو ایک بیٹ ویڈیو بھیجا تھا نا وہ ویڈیو تم کو کہاں سے ملا جیک کہنے لگتا ہے سر میں نے اس ویڈیو کو میرے پاپا کے فون میں دیکھا تھا یہ سننے کے بعد سولمن جیسری کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے آج کل زلطی بچوں کی نہیں ہے پیرنس ہی بچوں کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں سکول میں سیبرگرمز کے بارے میں کچھ آویرنس دینے کے لیے سپیشل کلاسس کا انتظام کریے اسی بھی سولمن جیسری سے اس کے حسبن کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے جوان ایک نئی نوکری کر رہا ہے اس طرح سے تھوڑا بہت بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ایکچولی جیسری کے حسبن کے نام گری ہونے کے باوجود بھی گاؤں میں سارے لوگ گری کو جوان جوان دہ کر بلاتے رہتے ہیں ہر ایک پرونا کی وجہ سے کافی سارے لوگ انٹرنٹ کا استعمال کرنے لگے تھے سو اب جیسری بھی سکول سے واپس آنے کے بعد ویک سٹورنس کو آلین میں کلاسس لیتی رہتی ہے جیسری کی بیٹی دیا قرین گانے سننے کے لیے گیم سکلنے کے لیے انٹرنٹ استعمال کرتی رہتی ہے اب گری کا صحبہ کچھ الگی لیول کا ہوتا ہے اپنے گھر پر آئے ہوئے ہر ایک بندے پر شک کرتے رہتا ہے جیسری اور اس کی بیٹی دیا ایک میوزک ٹیچر کو اپنے گھر بلا کر سنگیت پریکٹس کرتے رہتے ہیں گری اس میوزک ٹیچر کے اوپر بھی شک کرتے رہتا ہے کیا اس بندے کا شکر میرے بیوی کے ساتھ ہے صرف میوزک ٹیچر ہی نہیں بلکہ ہر ایک بندے پر دودھ والا، مچھلی بیشنے والا، نیوز پیپر والا اس طرح سے ہر ایک بندے کو شک کی نگاؤں سے دیکھتے رہتا ہے اب جیسری اور دیا اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہونے کی ویسے گری یہی سوچیں رکھتا ہے کہ اتنے دنوں بعد میں گھر آیا لیکن یہ لوگ میری پرواہی نہیں کر رہے اپنے گھر آنے سے بہرے گری نے ملٹری والوں کی دارو لے کر آیا ہوتا ہے سو جب جب گری ہلکے سے اس دارو کو پیدے رہتا ہے یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ گری کو چمیلی کے پھولوں سے بہت الرجی ہوتی ہے جب بھی گری ان پھولوں کی سمیل سنتا اس کو چھیکے آنا سٹارٹ ہوتی ہے دیا اپنے ماں سے پوچھنے لگتی ہے کیوں پاپا کو جاسمین فرور سے اتنا الرجی ہے جیسری ہلکے سے اپنے فلیش بیک کو یاد کرنے لگتی ہے جب جیسری اور گری کی شادی ہو رہی تھی اس وقت بھی جیسری کے سر پر کافی سارے چمیلی کے پھول تھے شادی کے منڈپ میں ہی گری نے چھیکنا سٹارٹ کر دیا تھا فانیلی جیسری اپنے سر سے وہ پھولوں کو نکالنے کے بعد ہی گری جیسری کے گلے میں منگل سوٹ پہناتا ہے خیر ہر شام گری اپنے دوستوں کی ساتھ مل کر ہلکے سے پارٹی شارٹی کرتے رہتا ہے اپنے دوستوں سے کہنے لگتا ہے کہ میری بیوی تو سکول میں کام کرتی ہے خیر میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اس لئے فیلحال میں ایک بینگ میں ایسے سیکیوریڈی گارتی طرح کام کر رہا ہوں ایک دن صبح سے میرے گری اپنی دوستے یہ کہنے لگتا ہے کہ میں ایک بندے کا وارسپ چکرنا چاہتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے یہ کام مطلب گری جیسری کا وارسپ چکرنا چاہتا ہے گری کا فرنڈ کہنے لگتا ہے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں وہ بندہ تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے خیر ہر صبح فریش اپ ہونے کے بعد گری اپنے باڈی کو ایک عجیب کا آئیل لگاتے رہتا ہے اپنے بیوی سے کہتے رہتا ہے کہ یہ آئیل باڈی کیلئے بہت اچھا ہے ایچولی اس آئیل سے بہت بری بدبو آتی رہتی ہے اور یہ سمیل جیسری کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتی لیکن بھیر بھی جیسری یہ بات گری کو نہیں بتاتی اس طرف سکول میں سکول کی پرنسپل شاجن نام کے ایک سائیبر ایکسپرٹ کو اپنے سکول بلاتی ہے اور اس میٹنگ میں سٹوڈنس کے ماں باپ اور ٹی جیس بھی موجود ہوتے ہیں پرنسپل کہنے لگتی ہے کہ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ڈیریکٹ سٹوڈنس کو ہی سائیبر کریم کے آورنس کے بارے میں کچھ کلاس لی جائے لیکن بعد میں ہم نے اپنا ریجن چینج کر کے آپ لوگوں کو اس میٹنگ پر بلایا تاکہ پہلے آپ لوگ ہی سائیبر کریم کے بارے میں آورنس کو جان کر آپ نے اپنے سٹوڈنس یا بچوں کو آورنس دے اس کے بعد شاجن سائیبر کریم کے بارے میں آورنس دیتے ہوئے ایک چھوٹی سی کلاس لیتا ہے کلاس کے دوران شاجن جیسری کو ایک گانا گانے کے لیے بھی کہتا ہے اسی طرح سے جیسری گانا بھی گاتی ہے دوسری طرف جب گری بینک کے پاس اپنی ڈیوٹی کا دہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پولیس اپسر سولمن آتا ہے گری سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ میں نے ریسنٹی جیسری سے بات کرتے ہوئے اتھمارے بارے میں پوچھا تھا یہ سننے کے بعد گری سولمن پر شک کرنے لگتا ہے کہ آخر کار جیسری اس سولمن سے کیوں بات کر رہی ہے یہ دونوں ایک دوسری کو کیسے جانتے ہیں خیر اسی رات جب جیسری بہت ہی سیکسی طریقے سے اپنے پیروں پر جب نیل پولیش لگا رہی ہوتی ہے جیسری کو اس حالت میں دیکھ کر جب گری کان کرنے کے لیے گسہ کرنے لگتا ہے جیسری بھی کہنے لگتی ہے صبح صغیرے آپ جو تیل لگاتے ہو اس کی سمیل بھی مجھے بلکل بھی پسند نہیں اسی طرح آپ دعوی پیتے ہو اس کی سمیل بھی مجھے پسند نہیں لیکن تب یہ میں میں نے ان کے بارے میں بات کر کے آپ سے شکایت نہیں کی میں خود اجج کر رہی ہوں یہ سننے کے بعد گری گسے میں آ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے جیسری بھی تھوڑا بہت اپسٹ ہونے کے بعد جب گری کی کمرے میں جاتی ہے تب تک گری سو چکا ہوتا ہے ہر دوسرے دن جیسری کے محلے والی ایک عورت ہے جس کے نام ہوتا ہے میرسی وہ جانبوچ کر گری سے بات کرنے لگتی ہے کہنے لگتی ہے کہ تمہاری ویف تو ہر ایک بندے سے بہت ہی کلوسٹی بات کرتی رہتی ہے ایون پولیس آفیسر سولمن سے بھی تمہاری بیوی کی پہچان ہے میرسی کی باتیں سننے کے بعد گری کا شک اور بڑھ جاتا ہے خر اسی راہ جب دیا کمپیٹر میں کچھ گیمز ویارہ کھیل رہی ہوتی ہے جیسری دیا سے کہنے لگتی ہے کہ تم گیمز کے لیے آلتفالتی چیزوں کو انسٹال مت کیا کرو میں نے سنا ہے ایسے ہی سسٹم میں ویرس آتا ہے خرصکبہ سنڈے ہونے کے باوجود بھی جیسری آرلین میں کلاسز بولتے ہوئے اپنی لائف میں بہت بیزی ہوتی ہے گری اپنی گن کو کلین کرتے ہوئے یہی سوچنے لگتا ہے کیوں ہمیشہ جیسری اپنے فون میں بیزی ہوتی ہے کیا ہے آچوری اس کے فون میں کسے بات کر رہی ہے موقع دیکھ کر جب گری جیسری کا فون چکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن گری کو جیسری کا فون کا پاسورڈ ہی نہیں پتا ہوتا اسی وقت گری کے فرنڈ بابو کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے جیسری گری سے کہنے لگتی ہے کیا تم بابو کے گھر نہیں جاؤگے گری کہنے لگتا ہے کہ بابو نے مجھے انوائٹ نہیں کیا میں نہیں جاؤں گا جیسری سوچنے لگتی ہے کہ فونرل پر کون انویٹ کرتا ہے جو بھی ہو جیسری دیا کو لے کر بابو کے گھر جاتی ہے جب گری کے فرنڈز جیسری سے گری کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں جیسری بہانہ بنانے لگتی ہے کہ ان پہ کچھ کام تھا اس لیے بغلوالے گاؤں کو گئے ہیں کھر گھر آنے کے بعد جیسری گری سے یہی کہنے لگتی ہے کہ بابو نے مجھے آپ کے بارے میں پوچھا اور اسی طرح فل دارو پی کرتا تھا بابو یہ سننے کے بعد گری فٹیور سے بابو کو کال کر کے کہنے لگتا ہے کہ جب میرے بابا مرے تھے میں نے تم سارے لوگوں کو دارو کی پارٹی دی تھی لیکن تم تو بینا مجھے انوائٹ کیے دارو پینے لگے واہ کیا دوستی ہے تمہاری اس طرح سے گھالیاں دے کر فون کارٹ دیتا ہے خسکوان جیسری کو یہ بات پتا چلتی ہے ڈراما ٹریننگ میں دیا کا سیلیکشن ہو چکا ہے جیسری گری سے کہنے لگتی ہے کہ کلا آپ دیا کو لے کر ٹریوینڈرم جائیے دوسری دن جب گری اپنی بیٹی دیا کو لے کر ٹریوینڈرم جانے ہی بادا ہوتا ہے تب ہی جیسری کے گھر موسیق ٹیچر آتا ہے جیسری کو میزک سکانے کے لیے اب اس بندے کو دیکھ کر گری سوچنے لگتا ہے یہ کیا جب میں گاؤں سے باہر جا رہا ہوں تب ہی یہ بندہ میرے گھر آیا اس طرح سے گری جیسری کو شک کی نگاؤں سے دیکھتے رہتا ہے اسی محلے میں رہنے والی میرسی بھی اپنے ہزبن سے کہنے لگتی ہے موسیق ٹیچر جیسری کی گھر میں جا کر کافی دیر ہو چکی ہے ابھی تک باہر نہیں آیا وہ آنکھے کر وہ دونوں گھر میں کیا کر رہے ہیں اس طرح سے جیسری کی گھر میں تھک جا کرتی رہتی ہے خیر اسی رات سولمن گری کو کال کر کے کہنے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے لئے بیگلور میں ایک اچھی سی جاپ دھونڈی ہے گری اس کا فون کٹ کر کے ہی سوشن لگتا ہے کہ یہ سولمن سالہ مجھے دور بھیج کر میری بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہے دوسری طرف سکول کی پرنسپل جیسری کو کال کر کے کہنے لگتی ہے کہ کچھ دنوں بعد کرسمس آنے والا ہے تم کرسمس پروگرام کے لیے آڈیوز ویڈیوز فوٹوز ویڈرہ گیادہ کر کے اچھے سے ایک ویڈیو ایڈٹ کر کے مجھے بھیجو سو جیسری اپنی سسٹم کے سامنے بیٹھ کر دیر رات تک کام کرنے لگتی ہے اسی درمیان میں جب گری جیسری کو کال کرتا ہے جیسری فٹاک سے گری کا فون پک کر لیتی ہے گری پوچھیں لگتا ہے کہ اتنی رات تک تم کیوں جگہ ہو کس سے چارٹنگ کر رہی ہو اس طرح سے دوبارہ جیسری پر شک کرتے رہتا ہے گری کے بعد ان سننے کے بعد بیچاری جیسری بہت دوکھی ہونے لگتی ہے اس کے بعد دوبارہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے مطلب آئی کرسماس کے لیے امیلس وغیرہ بنگلور کرتی رہتی ہے اسی درمیان میں ایک پوان ویب سائٹ کا پاپ اپ آتا ہے جیسری اس ویڈیو کو کلوز کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن وہ پاپ اپ ویڈیو روز ہی نہیں ہوتا بیچاری جیسری گھبراتے ہوئے اپنی سسٹم کو شیٹ ڈون کر دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جیسری دوبارہ اپنی سسٹم کو آن کرتی ہے لیکن وہ پاپ ویب سائٹ کا پاپ اپ ویڈیو ایسے ہی آن میں ہی رہتا ہے جیسری اپنی بیٹی دیا کو کال کر کے کہنے لگتی ہے کہ ہمارا سسٹم ہنگ ہو چکا ہے یہ ایک ویڈیو کلوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ ویڈیو کلوز ہی نہیں ہو رہا دیا کہنے لگتی ہے کہ ویڈیو کال کر کے آپ مجھے سکرین دکھاؤ آپ وہ تو پاپ ویب سیٹ ہے بچی کو کیسے دکھائے گی دیا سے بہانہ بنانے لگتی ہے کہ یہ پرابلم سال ہو چکا ہے تم سو جاؤ اس طرح سے اپنا فون کارٹ دیتی ہے تھوڑ دیر کے بعد جیسری کا سسٹم لوگ ہو کر سکرین پر یک اور پاپ اپ آتا ہے کہ سائبر کریم والوں کو پتا چل چکا ہے کہ آپ پاپ ویڈیوز دیکھ رہے ہو اسی لیے پولیس فالو نے آپ کا سسٹم کو لوگ کیا آپ کے سسٹم کو ان لوگ کرنے کے لیے سائبر کریم کو فائن پے کرنا پڑے گا 29,000 اگر فائن نہیں بھر پائے تو آپ کے گھر پولیس والے آ کر آپ کے خلاف کیس درج ہوگا یہ وارننگ دیکھنے کے بعد جیسری کے تو ہاتھ پر کامنے لگتے ہیں دوسری طرف گری کا فرینڈ بابو گری کو کال کر کی کہنے لگتا ہے کہ میرے پاپا کے فینرر میں میرے دوستوں نے کافی محنت کی اسی لیے میں نے سوچا کل میں ہمارے سارے فرینڈز کو دارو کی پارٹی دوں گا تم بھی پارٹی میں ضرور آنا اس طرف جیسری اپنے ایک فرینڈ کو کال کرتی ہے جو کمپیٹر نارج رکھنے والا ہوتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی آسپیٹل گئے ہیں سو بچاری جیسری یہی سوچنے لگتی ہے کہ اب میں کس سے مدد مانگوں کیا کروں میں ڈیسیڈ ہو جاتی ہے کہ یہ فائنڈ پے کرے گی اس طرح سے جب اپنا بینگ بینس چک کرتنے لگتی ہے لیکن جیسری کی پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے سو جیسری نشا کو کال کر کے تھوڑے بہت پیسے مانگنے لگتی ہے پیسے اکٹا کر کے جب جیسری فائنڈ پے کرنے ہی باری ہوتی ہے اس میں یہ ورننگ دینے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کارٹ کے ذریعے سے ہی آپ فائنڈ پے کر سکتے ہو صبح ہونے کے بعد پولیس والے جیسری کی گھر آگا جیسری کو عرش کر کے پریشیشن لے جانے لگتے ہیں جیسری کے محلے والے اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں جس کے ویسے بیچاری جیسری بہت شرمی نہ ہونے لگتی ہے لیکن بعد میں پتا جلتا ہے کہ یہ تو جیسری کا ایک نائٹ میر ہوتا ہے بیچاری جیسری اسی ٹینشن کے وجہ سے کھانا بھی نہیں کھاتی دوبارہ کمپیٹر کو چکرنے پر وہ وینڈو وہ سکرن ایسے ہی ہوتا ہے خرش کبہ جیسری اپنے سکول میں کام کرنے والی ایک عورت کے پاس جا کر شاجن کا نمبر حاصل کرتی ہے جو سائیبر کریم میں ایکسپٹ تھا بیکنی ان کی سکول آیا تھا ادرنس دینے کے لیے سو جیسری شاجن کا نمبر لے کر شاجن کو کال کر کے سب کچھ بتانے لگتی ہے شاجن کہنے لگتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں میں آپ کی سیسٹم کو ریپیر کر دوں گا لیکن فیلال میں کلاسز بولنے کے لیے دوسرے گاؤں آیا ہوں میرے آنے تک لیٹ ہو جائے گا کل صبح تک آپ تھوڑا ویٹ کر لیجئے جیسری کہنے لگتی ہے کہ پلیس آپ جتنا جلدی ہو سکے میری سیسٹم کو ریپیر کر دیجئے اس طرح سے شاجن سے ریکرش کرنے لگتی ہے اس کے بعد جیسری کی بیٹی دیا کو کور کر کے جیسری سے کہنے لگتی ہے کہ میں ڈراما کامپیٹیشن میں اپنے فرنڈ سے کہنے لگتا ہے کہ ٹریبینڈرم میں گری کا کام ابھی بھی ختم نہیں ہوا صرف ہماری پارٹی کے لیے ہی گری اپنے بیٹی کو وہاں پر چھوڑ کر یہاں پر آ رہا ہے ہماری پارٹی ختم ہونے کے بعد گری دوبارہ دیا کے پاس جائے گا ٹریبینڈرم سو تھوڑی دیر کے بعد گری اپنے گاؤں آ کر پارٹی پر جاتا ہے اب یہاں پر زبردست بارش ہو رہی ہوتی ہے اسی بارش میں شاجن جیسری کے گھر آتا ہے جیسری سے کہنے لگتا ہے کہ بارش کی وجہ سے میرے کپڑے پوری کے پورے بھیگ چکی ہے میری بیگ میں یک اور جوڑا ہے مجھے تھوڑا ڈرس چینج کرنا ہے اس طرح سے شاجن ایک کمڑے میں جا کر اپنے کپڑوں کو بدل کر اسی روم میں اپنے فون کو چارجنگ پر رکھتا ہے اب اسی کمڑے میں دارو ہونے کی وجہ سے شاجن ہلکے سے ورنگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد شاجن جیسری کے سسٹم کے سامنے آ کر اس کا سسٹم ریپیر کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے جیسری سے کہنے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سمپل سا کام ہے آپ کیوں اتنا ٹنشن ڈے رہے ہو آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ٹنشن کے وجہ سے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا سسٹم ریپیر ہونے کیلئے تقریباً دو گھنٹے لگیں گے جب تک آپ کھانا مانا کھا کر فرش اپ بگرہ ہو جائیے سو جیسری بگلوالے کمرے میں جا کر نائٹی نکال کر سیاری پہن لیتی ہے شاکنگ بات یہ ہے کہ شاجن نے اپنے فون کو چارجنگ پر رکھ کر اسی طرح ویڈیو ریکارڈنگ بھی آن کر کے رکھا تھا سو کمرے میں آنے کے بعد جب جیسری اپنی کپڑے بدل رہی ہوتی ہے شاجن اپنی لاب ٹاپ کے ذریعے سے وہ ساری چیز کو دیکھتے رہتا ہے اور اسی طرح شاید ریکارڈ بھی کرتا ہے اسی لیے شاجن نے جیسری کو کپڑے بدلنے کے لیے کہا تھا خرد تھوڑی دن کے بعد جیسری شاجن کے پاس آ کر سسٹم کے بارے میں پوچھنے رکھتی ہے شاجن کہنے لگتا ہے کہ آپ کی سسٹم میں مالویر اٹیک ہوا ہے ریپیر ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا اور ویسے بھی پون ویب سیٹ کیوں اپن ہوا آپ کا ہزبن گاؤں میں نہیں آپ گھر میں آگیلی ہو نوجوان ہو آپ نے خوش کو مٹانے کے لیے آپ نے پون ویب سیٹ کی ہے نا جیسری کہنے لگتی ہے جیسری کہنے لگتی ہے کہ آپ کیا واہیات باتنگ کر رہے ہو میں ایک ٹیچر ہوں اور میرے بھی کچھ ایتکس ہے لیکن شاجن جیسری کو اپنی گندی نگاؤں سے ہی دیکھتے رہتا ہے جب جیسری اپنے گھر سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگتی ہے شاجن گھر کا تروازہ بند کر دیتا ہے جیسری کو باہر جانے ہی نہیں دیتا شاجن کہنے لگتا ہے کہ چلانے کی کوشش بھی مت کرنا مہلے والے آگر تم سے یہی سوال پوچھیں گے کہ اس ٹیم پر میں تمہارے گھر میں کیا کر رہا ہوں ایکچولی جب میں نے تم کو پہلی بار دیکھا اسی وقت تم مجھے بہت پسند آگئی تمہارے لیے ہی اتنی راک کو اتنی بارش میں تمہارے گھر آیا اس طرح جب گری پارٹی میں ہوتا ہے گری کے فرینز گری کو میٹری کی دارو لانے کے لئے کہتے ہیں سو گری دارو کی باٹر لانے کے لئے اپنے گھر جانے لگتا ہے تب ہی جیسری پر شک کرتے ہوئے فرینڈ ڈو سے جانے کے بجائے بھیچے کے راستے سے اپنے گھر میں جانے لگتا ہے تب ہی گھر کے اندر سے گری کو میونسک کے آواز سنائی دینے لگتی ہے کرکی کی طرح اپنے گھر میں جھاکنے لگتا ہے گھر کے اندر شاجن میوزک کو پلے کرتے ہوئے جیسی سے کہنے لگتا ہے اس دن تم نے میرے لیے کلاس میں گانا گیا تھا اب پلیس میرے لیے ڈانس بھی کر دو میں تم کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جیسری کہنے لگتی ہے کہ میں ایک سکول ٹیچر ہوں تمہاری نوکرانی نہیں اور بائی سے بھی تم نے ہماری سکول آ کر یہی کہا تھا نا کہ کسی کو کچھ پرابلم ہو تو مجھے کال کر لینا اس لیے میں نے تم پر بھروسہ کر کے تم کو کال کیا تمہارے اشاروں پر ناشنے والی کوئی گوڑیاں نہیں ہوں میں اس طرح سے شاجن کو بہت ڈاننے لگتی ہے اب یہ ساری باتیں گری باہر رہ کر سنتے رہتا ہے افسوس کرنے لگتا ہے کہ میں نے خامکہ اپنے بیوی پر شک کیا اس طرح سے دکھی ہو کر گری فرینڈ ڈور سے ہی اپنے گھر میں انٹر ہوتا ہے گری اپنی گن لے کر چھپی ہوئے شاجن کو باہر نکال کر اس کے ماندھے پر گن رکھتے ہوئے فٹاور سے سسٹم کو رپیر کرنے کے لئے کہتا ہے گری کہنے لگتا ہے کہ تمہارے لیے میری بیوی ڈانس کرے گانہ گائے رکھو میں ابھی کے ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں شاجن ڈر کے مارے ان دورہ سے محفی مانگنے لگتا ہے جیشتری گری سے کہنے لگتی ہے کہ آپ اسے جانے دیجئے گری کہنے لگتا ہے کہ میری بیوی ایک سکول ٹیچر ہے اسی لیے تمہاری گلتی کو صدارنے کے لیے تم کو چھوڑنے کے لئے کہا ایک اور موقع دیا تم کو اب جاؤ یہاں سے تم شاجن اپنی بیک کو پیک کر کے گری سے کہنے لگتا ہے وہ ایسے بھی پولیس کو بلا کر آپ لوگ کیا کہیں گے اگر پولیس نے یہ پوچھا کہ اس ٹائم پر تمہاری بیوی نے مجھے کیوں بلایا تو آپ لوگ کیا جواب دوگے میں تو یہی کہوں گا میں جیشری کے ساتھ کان کرنے کے لئے آیا یہ سننے کے بعد جیشری کو بہت گصہ آ کر شاجن کے گال پر ایک چھاپڑ لگا کر اس کا لائپٹا پھوڑ دیتی ہے بھی جانا شاجن ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جیشری گری سے کہنے لگتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے میں دل کھول کر اپنی پرابلم تم کو بتا نہیں سکتی تو تم ہی سوچو کہ تم کس طرح کے ہزبین ہو اگر تم میرے ساتھ فرنگلی سے رہتے ہوئے مجھ پر شک نہ کرتے تو میں کیوں دوسرے بندے سے ہلپ ماؤں گی اگر تم صحیح ہوتے تو میں اپنی ساری پرابلمز تم سے ہی شیئر کر دینا اس طرح سے بیچاری جیشری بہت دکھی ہونے لگتی ہے گری کو بھی اپنی گلتی کا حساس ہوتا ہے ہر کچھ جنوں بعد جیشری اپنی بیڈی سے کہنے لگتی ہے کہ زیادہ انٹرنیٹ پر اڈک نہ ہو انٹرنیٹ کی وجہ سے فائدہ بھی ہے اور لقصان بھی اس کے بعد گری سے کہنے لگتی ہے کیا ابھی بھی آپ مجھ پر شک کرتے ہو گری مسکراتے ہوئے جیشری کو حق کرنے لگتا ہے اس کے بعد فائنیلی بیگگرون میں یہ وائس وار سننے کو ملتی ہے انڈیا میں دوہزار اٹھارہ سے لیتے ہوئے دوہزار وائس تک فارٹی فور لیک سے بھی زیادہ لوگ انٹرنیٹ کے سکیام میں فس چکے ہیں سپیشلی لیڈیز اس انٹرنیٹ سکیام سے تھوڑا بچ کر رہیے اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے